اسلام علیکم میں ہوں ماریا واسطی بول انٹرٹینمنٹ کی تمام ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور آل کو کلک کرنا نہ بھولیں اسلام علیکم میں ہوں ماریا واسطی اور یہ ہے کروڑوں میں کھیل وہ گیم شو جہاں بات ہزاروں سے شروع ہوتی ہے لاکھوں تک پہنچتی ہے اور اس کے بعد کروڑوں تک پہنچاتی ہے لیکن یہ صرف باتیں نہیں رہتی کیونکہ یہ باتیں حقیقت کا رنگ بھی دھارتی ہیں اصلیت میں بھی آپ کے سامنے ہوتی ہیں جیسے یہ گیم شو ہے کروڑوں میں کھیل اسی طرح ہمارے مہمان بھی کروڑوں میں ایک ہوتے ہیں اور آپ نے ہمارے گیسٹ جو ہمارے شو میں آتے ہیں وہ دیکھے ہیں کہ وہ کون ہوتے ہیں آج بھی ہمارے پاس ایک بہت ہی سپیشل گیسٹ ہے آمم عویجے ٹی وی ایکٹر آمم فلم سٹار سنگر ہوسٹ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کے سیٹ تو ایک ہے تو اتنے سارے لوگوں کو ہم اکومیڈیٹ کیسے کریں گے ویل آج کی ہماری جو گیسٹ ہے یہ سارے ان کے اٹریبیوٹس ہیں یہ سارے ان کے ٹیلنٹ ہے اور جب آپ ان کو دیکھیں گے تو واقعی آپ پہچاند جائیں گے بیٹھے 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 بھی سفر組 کے پہنڈیٹ ہے تو دیل نہیں لگاتے اور بلاتے ہیں پہکستانствоtearnsweeeth جی کپصورت کیسے ہیں آم میں بس ٹھیک ہوں تھوڑی بیمارتی ہے بہتر ہوں اب بہتر ہے بہتری ہے کچھ بہتری ہے کچھ سارے توٹ کیا آزمائے اچھا لیکن آپ خود تو لائے لاج ہے نا میں لائے لاج ہوں ہوا بیٹھو Welcome Ayesha کیسی ہے آپ Long time no see I know نہیں ہم کب ملے تھے last کافی دن ہو گیا کافی دن ہو گیا I think it's been kind of long yeah ایک تو تھا نا کہ ہم روز ملتے تھے اور پھر time آتا ہے تب بھی ہم روز نہیں ملتے تھے ہاں timings ہم لوگ کے ایسے تھے ملتے ہی نہیں تھے اور پھر travelling اتنی ہوتے تھے اتنی suffering اتنی تھی اتنی suffering suffering تو never ending never ending so what is happening these days a lot of travelling then I was very sick for 2 weeks ایک مجھے بہت بورا respiratory infection ہوا تھا جو پوری دنیا میں سب کو ہوئے ہیں different قسم کے وہ تو نہیں but بہت سارے مختلف قسم کے respiratory infections travelling اتنی زیادہ اس time پہ in our country پہلے میں مجھے ہوا تھا سو مجھے ہوا تھا اور ریس نہیں مل رہا تھا اور شوٹنگ رہی ہے شوٹنگ ساتھ ساتھ جیل رہی ہے شوٹنگ بلبلی کی ساتھ ساتھ جیل رہی تھی and then I was finishing two other films ایک رہبرا ایک تو وہ جو never ending project never ending project ابھی ابھی ایک سین رہتا ہے ابھی رہتا ہے بہت بڑا سیکونس اوہ اچھا وہ رہتا ہے تو where are you going to shoot it because میں نے تمہا ہی تو تصویر دیکھی تھی گھوڑے کے اوپر اور کسی کے گاہ میں وہاں بلوچستان نو نو that was in پنجاب اچھا پنجاب اوکے وہ بھی پنجاب کا سیکونس تھا لیکن اس پر بہت بڑا مishap ہو گیا تھا کیا وہ وہاں شوٹ کر رہے تھے وہاں پہ گاؤں والوں کی آپ پاس میں کے ساتھ بہت بڑی لڑائی ہو گئی تھی اور پھر شوٹ کینسل ہوئی اور بہت بہت لاؤس ہوا اینے تو it was very sad اچھا پتہ نہیں ابھی وہ ہے رہتا ہے سیکونس اچھا وہ سیکونس رہتا ہے اور درسکنڈ پرجیک درس دھائچال جو ایک فلم کورٹہ میں میں شوٹ کر رہی تھی اہہ اس کا وقت میں بھی آئی نارا لٹھا وہاں چل رہی تھی وہاں کام اس کا بھی ایک سیکونس گوہادر میں رہتا ہے اچھا تو وہ کیا تھی was it a tough shoot اہ yes it was quite a obviously we were going too far off places shoot itself اتنی tough دی ہوتی جتنے اس کی traveling اور اس کی physical environment میں آپ شوٹ کر رہے ہیں yeah some parts were okay some were a little tough اور بہت سردی تھی اور کوئیس میں ہم نے شوٹنگ کی تھی اور اس میں بھی مجھے یاد ہے بہت پہلے یہ رابرا کہ تم شوٹنگ کر رہی تھی وہ سی ویو پہ آئی تھے ابھی بھی سردیوں میں ہی اس کا کام ختم ہو رہا تھا یہ کیوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ فتہ نہیں کیوں ہوتا ہے کہ گرمیوں میں سردیوں کے سین جاکٹ پہنے ہوتا ہے اور سردیوں میں گرمیوں کے سین بس پورے پورے ہم نے کراچی میں ایسے آپ سکوٹلینڈ یا لندن شوٹ کر رہا ہے مرفی's law مرفی's law کوٹ پہنے اور اور کیا کہتے ہیں مرفی's law نہیں کہ everything that has to go wrong go opposite will happen will happen that happens usually so what else is happening میں وہی introduction میں بھی کہہ رہی تھی کہ singer بھی ہے تو you're singing to نہیں تھی میں نے concentrate اور painter بھی جس کیلئے میں کہتی ہی ہوں کہ paint کرو paint کرو ایک دفا میں نے اس کو کہا میرا گھر آکے paint کر دے ڈہی ٹائم ہی تھی کیا Can we watch ہم نے بھی وقت نہیں تکڑا but she is a amazing painter اس پر کیا ہے کون جوا موشکل میں نے بھی موشکل بہت مشکل 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 تانے مار 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 اچھا ایک تو بلبل pare uma توجوہ بہت موشکل لیں بہت موشکل ہی میں بنیوشل منا اعیت بہت موشکل I want to do things that you know which are in channels that you don't get the chance to do or to say so I want to do something meaningful on that سب سے زیادہ جو over a period of years تم نے شو بیز میں آنے کے بعد چیز جو رسیتنس فیس کی because you were I also I was gonna tell you what I think feminism is basically equal opportunities for all genders whether it's male, female, transgender, equal so feminism is not about women feminism is equal opportunities for everyone so I call it humanism you know but if someone was to ask me am I a feminist I am a humanist but I am also a feminist of course tell me when you're shooting on Bulbuli how many years have you been doing and you have a lot of fun and two years old parents will be brought to you who will not even see Bulbuli and say that you are a lot of fun and the child will be crying and you will be able to do it so that's what happened tell me some weird moments you know actually you're watching two years old kids obsessively yeah I mean it's too small yeah it's a lot of fun you know they're adults I think they're people they're persons yeah that's a lot of fun ہوں گے ہوں گے I'm sure I mean nothing that I can remember but بس وہ ہی ہاں وہ کچھ سمجھ نہیں آتی ہمیں کہ ہم یہ بچوں کے لئے شو بنا رہے ہیں یا ہم یہ اپنے جوکس اس میں جوک جس طرح کہ آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم کریں اصل میں تو ہمارا شو وہ تھا لیکن ہم بچے بھی دیکھتے ہیں تو ہم ان کو بھی کیٹر کرتے ہیں تو ہمیں بڑی کنفیوزن رہتی ہے ہم کون سے جوکس کریں بچوں کو بتتمیزی سے کھا رہے ہیں میں بہت آگئو کرتی ہوں بچے چپے اگر بول رہے ہیں تو ہم اس کی رسپانسبلیٹی کیسے لے لیں بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں so you know like it's not a show for kids man but وہ بن گیا وہ بن گیا وہ ایک سٹ کام تھا بچے زید کرتے ہیں کہ دیکھنے بچے سوتے نہیں ہیں یہ دیکھے بغیر اور اب وہ تو اور پیرنٹس پر جاگتے رہتے ہیں پیرنٹس اپنے بچوں کو کنٹرل کریں ہمارا کیا کسور ہے I think ہمیں وہ چلا دینی چاہیے اور اپنی رسپانسبلیٹی we are not disclaimer چلانے چاہیے سکرین کی اوپر دیکھنا ایک سوال آئے گا اس کی چار options ہوں گی ایک option آپ نے چوز کرنی ہوگی اور مجھے کیا ملے گا میں آپ کو بتاتی ہوں یہ آپ کے پاس lifelines ہیں دو جواب دیجے یہ اس lifelines کا مطلب ہے آپ ایک ہی جگہ دو options ہمارے پاس lock کرا سکتے ہو ان میں اگر صحیح جواب بوا تو your answer is right کروڑوں کی کال you can call somebody for help 1-5 نہیں help 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 سوال آپ کو بتا ہے تبدیلی کا دور ہے تو آپ سوال تبدیل کرا سکتے ہیں کیا بار پرگرام کے دوران کسی بھی time if you want to quit the game تو آپ you can quit اس پہ یہ ہوگا کہ پچھلے سوال پہ جو اپنے انام جیتا ہوگا وہ آپ کے ساتھ جائے گا اور اگر کسی پوائنٹ پہ غلط جواب lock کرا دیا ہمارے پاس block کرا دیا the game is over پھر کالی ہاتھ پھر پھر nothing can happen اچھا we have gift منزل ash منزل and cash منزل پہلا سوال 5,000 cash کے لئے صحیح جواب آپ دوگے تو you'll win 5,000 cash دوسرا ہے جی jewelry set hash jules تیسرا ہے we have branded rebel چوتھا ہے 40 inch LED i-stack پھر ہوگی جی ash منزل پانچہ سوال صحیح جواب and you win gift منزل which is all the names چھتا سوال 150,000 cash ساتھا سوال 250 cc bike آٹھا سوال we have a luxury bedroom set for you پھر یہ ash منزل ہو گئی پھر ہم cash منزل کی طرف چلتے ہیں نومہ سوال umrah package for two people دسمہ سوال تیس طولہ سونے کی کیمت بہت زیادہ ہو گئی ہے چند دلوں میں پیچھے تو لیکن پچھلے پروگرام سے ہم تیس طولہ سونے کی جگہ تماتر بھی دے رہے ہیں ہمارے پیماتر بھی دوسر ہے مہمہ پھر ہمارے پاس وای نومہ سوال سوال آہ پھر ہمارے پاس بایدوہ سوال سوال مرسیدیس آہ سوال جا آپ جیت سکتی ہیں شروو کرے کرنن جی آلی�� all the best to you پہلا سوال ہے آہ آہ ان sonst پورا جائے زیارہ کبھی امیست jennifer lopez after the super bowl performance what a performance my favourite singer was lady gaga I love jennifer lopez I really like I like ariana grande I like performer performance Beyonce's performance Beyonce's Awaaz Shakira brilliant voice I don't like Taylor Swift too much I never liked Britney Spears the songs only by the people who sing why can't they sing it? that's not her she's in Pepsi song you're right they say cricket is maybe just for men I don't know but women you know when it comes to cricket commentary and everything they sing in Super Bowl in half time so next time Ayesha I think that PSL that's a good idea I think that's a good idea very good idea sorry Beyonce Beyonce it lock her option B Beyonce let's say and tell us is this the right answer or wrong this is the right answer 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 we have a jewelry set we have a jewelry set for you we have a jewelry set for you on your screens now on your screens now option B is 2013 option C is 2014 option D is 2015 either 2014 or 2013 I go to my timeline what did I do in 2014 2013 because I started working on by the same producer by the same producer in 2015 in 2015 but in 2014 so in 2013 it was released end of 2013 okay yes bro maybe you would know I don't know option B 2013 B okay option B lock her 2013 yes lock her mm-hmm okay 2013 option B tell us is this the right answer or wrong correct answer this is the right answer option B oh good okay so I have seen over a period of years how you have evolved you know style icon how did you become that? my Allah icon 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 how did you thank us what was that? because I have seen you work really hard learn 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 you know hit and miss hits and misses when I was growing up when I was in college I was a very melang 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 I wanted to use it I didn't use it melang I was wearing mismatch things and clothes were the last thing I thought about what is the worst outfit or your fashion related wrong I was in school but no I used to wear things like now when I look old pictures not just from school even from Indus days as a VJ horrific which loud garish make up I think the biggest mistake was the make up yeah we allowed very bad make up what you have done but cameras were different we didn't know but we didn't know loud lipsticks or loud eyeshadows fashion no at that time people make up conscious make up I don't know but I was watching in the make up room some girls were sitting saying don't do this 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 but they also felt like and then when I see old things like hard make up and lines and like and I used to look ten years older yeah yeah so then I changed a lot is to do with look when you are also fit yeah by fit I mean strong sturdy your human you know for example your height should be proportion your level your margin and weight but that's also relative I mean I mean not 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 I mean it was a process of three years because I you know my diet became super healthy now I have a lot of India but I was very healthy and very disciplined with my lifestyle food lifestyle so traveling especially shooting I ate shooting in different parts of Pakistan because I don't get food outside when I travel abroad I have salads and healthy things so when you lose a bit of weight then things feel better than they did before it's not 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 so I know that being stylish has nothing to do with your weight no you can be super stylish and be overweight as well extremely overweight or obese some people have a proper obesity is a disease it is a disease and they're extremely stylish people but I think it's how you carry it I started taking more of an interest in you know how I'm doing my makeup less became more less 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 you know accessories where's everything everything we always wear necklace and earrings you know you know you know less is more ok no when to stop so you follow you also follow you also follow from local too so so I think it was just my own aesthetic sense and then Yeah, so it was a mix of everything لزنج ویٹ سے لزنج ویٹ سیاری تیم پر Okay ابھی اندر ویٹ سیاری تیم پر when was the last time you lost your temper Today Just for three minutes What happened? At this something that somebody did which was very wrong and we could have had an accident انسانت but so i was like you know you can't rely on you know کہ وہ پتہ نہیں ہو جائے گا اگر آپ یہ تیات کریں تو یہ دوسری آپ نے اپنی پھر آپ دوسری پہ بھی آپ دوسری پہ بیم نہیں دان سکتے so i didn't lose my temper but i got a little anxious over something that someone in my household did so that's okay you know but as you grow older you become more patient i think when you're younger you're more you know it's okay temperament is a little crazier but i feel i have become way more patient now than i was before okay 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 we have a third question we have a house for you we have a watch for you from Rebel this third question on your screen on the screen PSL Cricket people are asking question PSL Cricket that in Ramah season the first captain Chahid Afridi which team is a team option A Lahore Kalanders option B Karachi Kings option C Pishabar Zulmi option D Multan Sultan Multan Sultan Multan Sultan Multan Sultan I think so Multan Sultan Pishabar Zulmi was two years ago Karachi Kings no one no one right move move Multan Sultan Multan Sultan lock tell us is this the right answer or change maybe Afridi team correct answer until now they are in this team what is your gut feeling that which team will win or which team will win in the final which team will win Zulmi Multan Sultan okay fourth question 40 inch LED Ice Tech gift 4th question it's going to come on your screens now Keto diet What was the treatment of the disease in the world? What was the treatment of the disease in the world? Keto diet What was the treatment of the disease in the world? Option A Obesity Option B Epilepsy Option C Hypertension Option D Panic Attacks You did not have the treatment of the disease in the world? No It probably happens No Obesity It also does help people who are overweight to drastically drop But But Bunyadi Fundamentally Epilepsy Epilepsy Epilepsy? Hmm Mirgi Epilepsy It was made for epilepsy Okay Sure? Hmm Are you sure? Yeah Have you read about this? Because you have to learn so much about those things Yeah Diet Yeah Because The keto diet basically It is based on It's a high fat diet I don't know Low carb Low carb High fat Protein is also very little In it Not little It's moderate But it's a high fat diet Right And I think that Epilepsy In Deficiencies There was something like that I could be wrong In which The You need Good fat To Overcome those deficiencies Yeah Deficiencies Like for example If you eat turmeric Right It won't absorb When you don't have fat Yeah Like vitamin C and D Will not be absorbed Vitamin D D and calcium Calcium Yeah Vitamin D and calcium Go together Vitamin C and calcium Also go together Yeah So I think There's some science to it But I think epilepsy And it's a side effect That It's a diet And maybe you lose weight as well Yeah but I think Bunyadi toot peh epilepsi Yeah he I remember reading this somewhere Okay But I want to do more research on this Option B Should we lock it? Let's lock it Option B Lock it And tell us Is this correct or wrong? Panic attacks Is the wrong answer No Epilepsy is the right answer So The wrong answer If you don't like it Now See Midi And if you're Your good answer He's getting done He's getting done His bad medicine He's getting done And then Your good ایسا بھی اچھا آگیا نا ہے نا ٹھیک ہے اچھا تو کیا کیا are you in favour of جو ہمارے یہاں پہ بہت بات ہوتی ہے خیر اب تو کم ہونی شروع ہوں گے what is your take on یہ جو گوراپن کے ٹک لگاتے ہیں وہ مجھے اسی رئے side effects سے یاد آیا نا کہ Epilepsy Am I in favour of it? نہیں I am saying جو بھی favour ایک تو یہ کہ جو ٹک لگتے ہیں Glutathion کے to have a fair Glutathion essentially is an anti-oxidant it is an anti-oxidant and it's high doses of vitamin C and it's very good for your body it is very good it is very good its by-product کہ لوگ کا رنگ رہا ہو جاتا اور یہ جو ہم all over the world دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جو آپ کی یہ ہیں plastic surgery ہے یا فیس کی ہے cosmetic surgery ہے do you think what is your take on it اور میں تو یہ بھی سوچتی ہوں کہ کیا ہے ہمارے اندر ایسی everybody wants to look good that's another thing لیکن کچھ لوگ go-go board بھی چلے جاتے ہیں تو کیا وہ اپنے بارے میں complex ہوتے ہیں we are nobody to judge I am nobody to judge کہ اس نے اپنے موک کو کیا کیا کس نے کیا کیا جب پہلے یسی جب پہلے میں کچھ لوگ موک کالا کرانے سے پہلے پہلے میں پہلے میں پہلے میں پہلے میں خبارے بھی اس کو چھپا ہے کہ مجھے بنا بنا بنایا ہے یا اپنے اگر کرایا ہے تو آپ بتا دے کیوں بتائیں جوجمنٹ لوگوں کی لوگوں کی جھوٹ کہ نہیں میں پیدا ہی ایسے ہوئی تھی no I'm just saying are you hiding it for what آپ کسی چیز کو چھپا رہتی ہے جوجمنٹ people judge آپ اپنے بارے میں confident نہیں ہیں اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی ہیں کیوں اگر آپ نے کرایا ہے آپ جھوٹ کیوں گولیں بالکل like all over the world people openly a lot of people openly نہیں اکناللہج ہے کہ ہاں میں نے کیا ہے اور ابھی کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں اکناللہج ہے کہ نہیں کیا because it is a personal choice it's like you know a lot of people don't want to they think it's a personal thing it is a personal it is a personal thing you know that we didn't do it or didn't do it so I can't say much on it I can tell you about how I feel about myself I don't think I want to change any body part of myself because I just feel that it's very late now you know it's all right now you know it's all right and they have accepted us like this one from the market but on the other hand if I say that our society's taboos in which way they affect our mind and our generation and our lives it's like whitening creams they are not at all I mean if it was up to me I would totally stop the promotion or use of it you know India has been closed in India in fact it's against the law or something that you can't add and you can't do it whitening creams can't do it because it's you can't explain it in the complex that you don't want to get married you won't want to get married you don't want to get married you don't want to get married this is this is the other thing that is also its offshoot and women who are growing up with this complex they have to just explain it that you should accept your colour yourself love yourself it's very easy to say love yourself but when in your 8th gate it's bullying it's like a thousand sounds that are coming constantly saying that you are clean you are clean, you are clean, you are clean you are not going to do anything or you are saying that you are clean then it's very difficult to love yourself in that environment so this is what you believe that this will affect your whole society and kismanic surgery and all this also so it is a pressure that society has put on you the perfect kind of nose, the perfect kind of cheekbones, the perfect lips, this, that what is acceptable, what is not acceptable this is all that over years and years your modeling industry you know like I don't want to name big names but unrealistic standards of beauty set who have done these standards? this is the media and you know there are women like Jameela Jameel she is an activist who is working against Pakistan she is a Pakistani parent she lives in the US now and she is against you know she is doing so much on this she has gone for interviews you know BBC's interviews and she talks about this because when she was growing up she was very conscious and she used to I think she was anorexic she tried to lose a lot of weight and there was a lot of pressure to look good and then she is now talking about how you have to accept your body and those people who endorse these unrealistic standards of beauty you have to break that they have to not glorify them you know okay Aji, Gift Manzil you have done it and we will continue to talk about Aish Manzil's question 5th question 3 lifelines are intact 5th question if you give the right answer all the names of the gift manzil you will win 5,000 cash, jewelry set, branded watch 40 inch LED okay Aish Manzil 5th question on your screens now when the famous English character Mr. Bean when he was written what was his name he was written option A Mr. Loser option B Mr. T option C Mr. Caulifla option D Mr. White Mr. Loser will not keep his name Mr. T before he was a character Mr. T Mr. Caulifla it could be either Mr. Caulifla or it could be Mr. White couldn't be Mr. Caulifla I don't know the answer to this I am killing Tukka I am killing Tukka you can use Tukka if you are not sure Tukka Mr. White look if it is Tukka it could be wrong if it is wrong if it is wrong Tukka I will use the lifeline I think the question is difficult if it is wrong if it is wrong then where will they write it? this is the wrong answer the game is over let me talk زندگی میں دیسیجنز بھی ایسی لیتی ہے ابراپلی ایسی کر کے دیکھتے کیا بلی دیکھتے کیا ہوتا ہے option D اپنی کالی فکر پلاں میسی لگتے تھے مستر بین میسی final answer Mr. White Mr. White option D Mr. White Mr. White lock Mr. White option D کو lock کیجے ایک چھوٹی سی break لے کر واپس آتے ہیں پھر آپ کو بتائیں گے کہ یہ Mr. White ہے Mr. Cauliflawer stay with us موسیقی 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 ہم نے اتنے جڑا سی بے جی ویلکم باک آفر دا بریک ہم ریپنی باتیں شروع کردی تھی کیونکہ ہم دونوں کو تھوڑی تھوڑی خاسی ہے تو ہم you know میری خاطم ہو رہی ہے آپ کی شروع رہی ہے بالکل یہ تو صحیح ہے پھر اب یہ درکھوالا کہہ پیتے ہیں which you used to make اچھے جی آپ نے the question was مشہور english character mr bean کو جب لکھا گیا تھا تو what was اس کا کیا نام تھا آپ نے option لیا mr white that is option d let's find out the right answer مجھے لگتا ہے کہ d d d گر بوڑی تو گھر چلے رہنے گی ٹھیک جی بتائیے صحیح جواب ہے mr white اب کیل انکہ mr bean کیسے پڑھ گیا یہ بھی ہمیں کو بتائے نا ہے نا 1 in 50,000 cash کے لیے یہ سوال ہے ایش منزل کا چھتا سوال آپ کی سکرین پر اب آئے گا ماشور american drama سیریز babe watch sorry babe watch کا آخری سیزن کس سن میں ریلیز کیا گیا تھا option a 2000 option b 1999 option c 2002 or option d 2003 اچھے جی اس میں آپ میں lifeline use کروں گی کریں دو جواب دیچے مجھے لگ رہا ہے it's either 2000 or 2002 to یہ دونوں میں جواب دے دوں گی یہ دونوں lock کریں یہ دونوں a and c 2000 and 2002 ہم option a 2000 and c is 2002 let's find out کہ جواب صحیح ہے یا غلط کیا ان دونوں options میں صحیح جواب موجود ہیں option a 2000 option a 2000 2000 is the right answer knew it جواب صحیح ہے اچھا اتنا بنا رہی ہے i was thinking 2003 ڈا گیا ہوگا ڈا گیا ڈا گیا ڈا گیا кую حُّم ڈا گیا 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 ساتھ میں سوال بیٹھتے ہیں 250cc کسی بائک بائک چلای کسی ڈرامے میں یا کسی ڈراج میں چلاییے Can you ride a bike? Like bicycle? نہیں Oh, bike? No, I can't But that I was on the truck اور پر وہ truck چل رہا تھا Films میں ایسا ہوتا ہے نا? بتاو کہ ہم بائک اور چیزیں کیسے shoot کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ bike چلا رہے ہیں چلا رہے ہیں میں نے truck پر رکھا تھا I mean if I learn I'm sure I can ride it because my cycle تو بہت چلاتی ہوں اور میں بہت زیادہ ملکوں میں جا کے بھی میں دوسرے ملکوں میں جا کے میں cycle چلاتی ہوں بڑا مزاد ہے یورپ میں اکسر ملک میں میں cycle چلاتی ہوں But Burning Man میں گئی تھی We were riding a bike in the desert لیکن bike میں سیکھیں میں گاڑی نہیں چلاتی ہوں ہاں گاڑی نہیں ٹھیک ہی ہے میں بھی چلاتی ہوں آتی ہے چلانے ہوں But I don't I don't want that anxiety پہلی بہت anxiety اس کے لئے میں بہت سکتے ہیں میں بہت سکتے ہیں آپ کو بہت سکتے ہیں میں بہت سکتے ہیں ساتھا سوال ہے یہ 250cc bike کے لئے ایش منزل کا ساتھا سوال On your screens now آپ کی posts پر اپنی پر آپ کی posts کی موجودہ پلتاد پلتاد اپروکسمنٹی کنی ہے Option A 1,617 option B 1,829 option C 2,130 option D 3,104 دیکھیں اگزاکلی تو مجھے نہیں پیتا کیونکہ جلدی میں آپ کبھی کبھار وہ فگر دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے پھر وہ رہ جاتا ہے مائن میں I think it's around 1,800 2,000 سے زیادہ تو بالکل نہیں ہے اچھا 2,000 تک تو پہنچی نہیں ہے I think last میں نے دیکھا تھا کچھ 1800s میں تھا اچھا okay 16 بھی crosscut چکا ہے so it's definitely 18 100 approximately lock کرنے lock کرنے then B کو lock کرنے option B option B کو lock کریں یہ ان کے بارے میں ہے تو اب تا تو اپنے بارے میں جانتی ہوں گی میں اس پہ کوئی کیا گفتگو کروں okay do you think کہ یہ جو ہمارا ایک obsession ہو گیا ہے with the camera and this the instagram and this tasweerیں لے na صبح اٹھ کے morning selfie پھر رات پھر میں نہیں کرتی یہ زیادہ نہیں obsession نہیں بن لیا جنہوں نے obsession بنائے انہوں نے بنائے بھی لیا but I don't do that میں events پہ جاتی ہوں یا وہ تو میں ضرور کرتی ہوں but میری آپ اٹھتی کوئی ہر جگہ بیٹھک والی tasweerیں نہیں لوگ سے ہے نا ایسے اور میں نے بات نہیں کیجئے I was travelling تو میں tasweer لے رہی تھی and I realized کہ oh tasweer کیونکہ Insta پہ لگا لیا ہے کہ ہی لگا لیا ہے میں میں enjoy نہیں کر رہی ہوں sunset کو میں tasweer کو and I said I don't want to do it I don't take selfies at all you will hardly see any selfies دوسرے لوگوں سے کچھواتی ہوں but selfies وہ کیسے کرتی ہوں جو تمہاری tasweerیں آئی ہوتی ہیں out of the country I frame کرتی ہوں خود frame کر کے خود then you ask somebody yeah just in New York میں تمہاری تھی and I say I frame them میں کہتی ہوں hi how are you yeah بہت sweet لوگوں کو roktی ہوں hi can you take a picture of me but I want exactly this yeah then ان کو زیادہ کچھ کرتی ہوں تو آپ کو کچھ کرتی ہوں سوشیل میڈیا آپ کو کچھ کرتی ہوں completely completely on my own nobody handles it okay no I don't have any social media team handling my social media okay no option B 1829 بتائی ہمیں کہ Aisha کو aapne baare mein کتنا پتا ہے بے بکل صحیح جوابیں گے 1829 سے کب زیادہ ہو گیا ہے لیکن approximately اچھا تو یہ 250cc بائک جو ہے اس کا کیا کرو گی چلانا سیکھوں گی چلانا سیکھوں گی یا پھر میں دے دوں گی کسی کسی لڑکی کو haven't you seen کس سندھ میں جو لڑکیوں کو بائکس ملی ہے and they are riding bikes now what do you think about that I think it's amazing it's amazing you know my mother herself when we were in school there was a van that was unheard of unheard of so I think it's really cool it's very cool high time it's unsafe no you can do it easy access it's easy access to women you need to learn it from childhood math, english, science it's more important self defence self defence is utmost importance it's the most important especially in Pakistan it's very important and it should be a part of your school curriculum a brand of pepper sprays we have made a brand of pepper sprays not a bad idea it's very important it's very important it's very important pepper sprays are in the world yes, it's everywhere it should be but this is also important but this is also important if you have self defence yeah I just feel like on a bike yes if I was on a bike on a road in Pakistan I would definitely well we can't do it because of you know for us helmet helmet but still I think it's it is risky it is it is because it's like you know but yeah I think it should be encouraged totally encouraged and I think when people get used to it there should be laws then you know there should be laws not only in laws there should be traffic police in laws should be watching out for these things that someone you know physically harassed or molested of course that should be in place what are we saying what are we saying it's very long let's go ahead 8th question for a luxury bedroom set for Ash Manzil 8th question on your screen Have you ever seen anyone? or something or something or something in drama yes in drama but I don't think I've ever had the opportunity I've never hit anybody had the opportunity in the community Sufi rock band Junoon's song My Maa Hi what was their aspect of the album? option A Dora Junoon option B Inquilab option C Azadi option D Aitabar Dora Junoon was no name we can give it no name Aitabar also Aitabar is vital signs but Junai Jamshed the album Inquilab Inquilab came after Aitab Azadi Sure? first album was Inquilab B lock it lock option B Inquilab lock it option B Inquilab lock it this is locked please tell us is this the right answer or not? it is the right answer I know I am 100% sure the correct answer is this the right answer Inquilab is the right answer absolutely Aitabar is the right answer I know my music I know my music and others music too yeah I know my music who are singers that you think that live singing is different and what you say lip-sync is different is different there are some like our singers who can't perform live live like go and go and go sing I know I don't listen to live music I don't go to too many I don't go to too many but not everybody can be a you know live singer everybody can be if they practice it's all about practice but it's also different I mean Ali Azmat the energy is very few people you can't match 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 you know what we have seen growing up Ali Azmat's energy he is singing so we don't mind because his energy is amazing I think live energy is good it's a performance on stage I think the best energy in Pakistan is Ali Azmat always always and more recently Atif he has become very good live and Rahat toh matla yeah that's it Rahat Vatiha Ali what is it Aish Manzil Umrah package for two people on your screens now what is the biggest commercial theatre in the world your option is theatre of small convenience option B is titrodrella hmm titrodrella option C is mini revolution option D is small krona I don't know I'm not going to take a risk with this I'm not going to take a risk with this okay in stage performed like drama it's like the performance theatre very very in college no in professional life yes I did grease 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 yeah let's change the question the question okay so if you have to what option would you take then you will give a new question small colon it's not going to be colon the name theatre people know arts can take you anywhere yeah small colon mini revolution cute the theatre of small convenience okay let's see if Aisha took option A the theatre of small convenience then what would happen? it could be mini revolution tell us tell us tell us it's the right answer so you you have added a lifeline what? what? no successfully you have successfully your lifeline added a added a but now nothing can happen you didn't know on this level I don't think I don't think I okay and a new question will come to your screen right now ooh what is the popular Hollywood movie John Wick chapter of the whole of the world option A two hours option B two hours ten minutes option C two hours option D three hours 12 minutes who is the last movie? Marriage Story Netflix yeah I've seen that nice and I'm dying to watch the Parasite I haven't seen it yeah Parasite how upset Trump was so upset let's do that when your cough is better I don't want to catch it again yeah yeah of course okay mashour Hollywood movie I don't know John Wick chapter 3 what is the whole time 2 hours 2 hours 10 minutes 2 hours 22 minutes yeah 3 hours 12 minutes I don't know I call it I call it who will do it? do it do it do it do it do it answer I don't know I don't know it could be wrong if it's wrong so if it's not 3 or 12 minutes the Hollywood movies generally are not 3 or 12 minutes Indian movies Indian movies more than 3 hours let's go maybe 2 hours or 1 and a half hour or 2 or 10 minutes take a break long take a bunk موسیقی 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 Welcome back after the break. And first of all, I have a question about the famous Hollywood movie, John Wick Chapter 3. What is it? 2 hours, 2 hours, 10 minutes. 2 hours, 22 minutes. 3 hours, 12 minutes. I don't know. I am going to take a call. I will take a call. I will take it. You will do it. Sanya. Sanya? Who is Sanya? Sanya is my manager. Okay. You will do everything from her. Okay, Sanya, who manages her, she will get a call. She will ask her, answer the question and other things. So, she manages you in what way? She just recently joined me. And she is basically, what are my projects, their dates, their logistics, their coordination. Now, many people are not used to managers. So, they talk directly to me. No, I have to talk with you. I have to talk with you. Why do you have to talk with me? There is a person that I have hired for this. Please talk to this person. Of course, there are a lot of things. There are so many friends. There are so many friends. We have to talk with them. We have to talk with them. They have to talk with you. But what it is. In our country, they are actually the concept of managers. They are not. A manager is supposed to manage everything. Managers. But, you know, we are in the process of training them, of telling them how we want things. Oh, this is a double job. It is a double job. It is a double job. When you talk to Sanya, You have 60 seconds. I have to talk with you. Okay. Call this. It will be cut. Hello. Hello. Hello, Sanya. Hello. Hi. Hi. How are you? I am good. How are you? You manage Aisha. How do you manage Aisha? Yes. What is that? Mis-manage. 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 I have heard Aisha. You are very angry. How do you do it? Please tell me. Aisha is very angry. It is not a person who also has said there is a car. We have heard that. It has heard that. We have heard that. I have heard it about you too. No. I am. Definitely. I am definitely. So. Sanja is no one who is Sanja. Oh, no. After a sudden, when someone gets angry, how will you do it? Yes. But the anger is. You need to be stunned. Yes. So. اچھا میں نے اس بات کو اب وہ یہ جو یہ میں ہی سکسی سیکنڈ کام کر رہی ہیں نہیں نہیں وہ سکسی سیکنڈز الگ ہیں that is when you will talk to us اچھا بتاؤ مجھے یہ جو ٹیکٹکس ہوتی ہیں ہماری انڈسٹری میں پاکستان میں خواتین کو انٹیمیڈیٹ کرنے کی وہ یہ کہ اگر کوئی خاتون اسرٹیو ہے اور پروفیشنل ہے اس کو کہتے ہیں غصے والی ہے ہاں غصے والی ہے جو ایزی ہیں چاپ لوگ بندہ آپ کا بوس ہو تو سب کچھ ٹیک ہے لیکن خاتون اگر آپ کی بوس ہو تو وہ سب کچھ ٹیک ہے وہ تو بڑی ہوسوالی ہے نہیں پاکستان میں لوگ یہ ٹیکٹکس use کرتے ہیں to undermine you کہ ہمیں انٹیمیڈیٹ ہو رہے ہیں وہ آپ کی پروبلم میں انٹیمیڈیٹ ہو رہے ہیں آپ نے اندر لائیں آپ confidence لائیں بات کرنے کا آپ ایک عورت سے انٹیمیڈیٹ ہو رہے ہیں ہاں do you know what I mean excuse me آپ اپنے آپ کو confident آپ سننے کہ وہ عورت بات کیا کر رہی ہے if that makes sense یہ پاکستانی یہ آپ کے دکھے پروفیشنل جو لیڈر ہے یہ پیٹریارکل ٹیکٹکس ہیں پوری دنیا میں کہ if a person is stern if a person is disciplined غوش سے والی اگر وہ stern اگر وہ submissive تو وہ بڑی easy ہے اور ورنہ وہ difficult نہیں 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 60 seconds آپ کے پاس your time starts now سانیا گوگل کھلا ہے گوگل نہیں چیٹنگ time ختم ہو رہا ہے سانیا جان ویک چپٹر ثری جو فلم ہے جو فلم ہے اس کی ڈیوریشن کتنی ہے جل دی سے 2 hours 10 minutes 2 hours 2 hours 2 hours 22 جان ویک چپٹر ثری دیوریشن I think 2 hours 10 minutes I think she checked Google 2 hours 10 minutes ہاں جلدی سے چیک کرو چیک نہیں کر سکتی چیک نہیں کر سکتی چیٹیں گے چلو مت بتاو کہ تم نے چیک کی ہے 2 hours 10 minutes چیٹیں this is cheating کھولے آم no how can you tell کہ وہ دیکھی ہے کیونکہ ہاں بات کرتے ہیں عمومن اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا and the call gets cut but ہاں ہاں پس کافی time 2 hours 10 minutes 2 hours 10 minutes چیٹیں گے اس کو کرے لک thank you sania okay option b 2 hours 10 minutes بتایے صحیح جواب ہے 2 hours 10 minutes very good well done sania very well done یہ یہاں پہ جی دس پہ سوال پہ ہم جا رہے ہیں 30 tola sona 30 tola sona 10th question cash منزل یہ سوال آپ کی screen پر آئے گا اب 1 kilo کالیس دہی میں کیاک شرم کی عصف مقدار کتنی پائی جاتی ہے یہ تو تمہارا health اور سوال سے ریلیٹڈ آ گیا option a 110 mg option b 370 mg option c 680 mg and option d 1100 mg 10% کالیس دہی I don't know and میں نے کبھی weh نہیں کیا میں نے قویٹ کرنا پڑے گا I think جب مل گیا ہے وہ لے کے شرابت سے گھردانا پڑے گا are sure quit I am 100% sure because I actually don't know چلو اب تکا لگا لو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے اب قوٹ کر دیا ہی کاری علیہ وسلم جسی ہے پتہ ہی نایی کہ ہی نہیں ہے کہ یہ تو اس کیلو دائی میں تو دائی کاتی نہیں ہوں اچھا ایم تو دائی نہیں ہوں ایک کلو کھا اچھا کون سے دود کی دائی کونسی دود کی دائی نی نی گائے کا دود ایک کیلو دائی ہے اس میں کلچم کی مقدار اعتراض اپراکس میں ایکہرہان سو میج ہوگی ایکہرہان سو میجے سکس ایٹی سکس ایٹی کریں 680 maybe it's 370 پہلے سہی کھا تھا 1100MG was the right answer سہی بولا تھا پہلے سہی بولا تھا yeah I thought بہت زیادہ ہوگی اچھا عائشہ thank you so much I had a great time and مجھے نہیں پتہ کہ تمہیں انتی intelligent ہو کہ تمہیں کرونہ سال سے جانتی میں بھی اپنے اپنے نہیں سمجھتی but it's been good so good to have you here thank you جی ہمارے پیسوٹ کا ہمارے پرگم کا time ختم ہو گیا ہے پھر آپ سے اگلے پسوٹ میں ملاکات ہوگی ٹل دن اپنا خیال رکھیے گا and I hope you enjoyed this show because Pakistan's sweetheart is here I'll see you next time خدافر خدافر